کہ مانے حمل کے وسائل کے استعمال سے مردوں کے جسمانی نظام میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے حمل روکنے کی تدبیر عورت اختیار کر رہی ہے عورت کے ساتھ نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا عارضی طور پر ان میں سیکچول ویکنس بھی پیدا ہو سکتی ہے مجموعی حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ برا اثر مرد کی صحت میں نہیں پڑتا مگر اس بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ مانے حمل تدبیر اختیار کرنے سے جب مرد کو اپنی اس کی جو ڈیزائرز ہیں پوری طرح سے پوری نہیں ہوں گی جو عزل کا طریقہ ہے نا کانڈوم بغیرہ کا طریقہ مجھے شرم آ رہی ہے باتیں کرتے ہوئے لیکن بہرحال مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب گورنمنٹ اس پر اشتہار بھی چلائے گی یہ بےہودہ اشتہارات بھی چلا سکتی ہے گورنمنٹ تو مجبوراً بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو نقصان دے ہی نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن جب تین بچوں کے بعد آپ نے حمل روکنا ہے تو پانچ پانچ سال آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو کہ نیچرل ایک مثال بڑی بہودہ ہے لیکن دینی پڑ رہی ہے آپ اپنی زبان پہ کوئی شوپر رکھو اور پھر آپ کوئی چیز کھانا شروع کر دو یہ نیچرل ہوگا زبان سے جب ہم کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا تو فوراً ایک زبان لو آپ خارش کرنا شروع کرتی ہے جو اس چیز کو حضم یہ نہیں قدرت نے پوری پوری ایک اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے تو ایک دفعہ آپ نے شوپر رکھے روٹی کھالی دو دفعہ کھالی تین دفعہ کھالی بیس دفعہ کھاؤ گے تو میدہ کیا کر دے گا حضم کرنا چھوڑ دے گا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا وہ طریقہ جو سب سے زیادہ کم نقصان دے سمجھا جاتا ہے وہ بھی کم نقصان دے نہیں ہیں وہ بھی کم نقصان دے نہیں ہیں